ناظرین وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان جلوزائی ایکنومک زون کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو دیکھا کہ جس طرح انہوں نے آج جلوزائی ایکنومک زون کو لانچ کر دیا ہے باقیدہ طور پر اور خوشی کے بعد یہ ہے کہ جس طرح جاویز صاحب نے اپنے ڈسکشن میں بات کی کہ زمین کم ہے اور اپلیکنٹ زیادہ ہے تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ خیبر پختونخواہ میں انڈسپیلس ہمارے چیمبر کے لوگ یہ اس میں سیریس ہے تو اس کی سیریس نیس کو دیکھ کے انشاءاللہ ہم آگے کی طرف جس طرح انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آگے ہم اور بھی زونس کا اتحادہ کریں گے تو میں اس پر ان کو مبارک بات دوبارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے طرف سے خیرہ جی تحسین پورے ڈپارٹمنٹ کو پیش کرتا ہوں جس طرح آپ سب کو پتا ہے ہم سب پاکستانی ہے اور پھر خیبر پختونخواہ کہ ہمارا تعلق ہے یہاں پر چیمبر کے لوگ بھی موجود ہیں انڈرسٹر کے لوگ بھی موجود ہیں سارے جوگیٹڈ لوگ ہیں یہاں پر علاقے کے امائیدین بھی موجود ہیں تو جو حکومت ہمیں ملی مختلف چیلنجز کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں شروع سے ایکانومی کی چیلنج اس کے بعد کوئیٹ نائنٹین اس کے ساتھ لوکس ٹڈی دل جیسے کہا جاتا ہے یہ ساتھ ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اور جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے جو پروگرام اس کی لئے انہوں نے انیشیٹیو دیا وہ آپ سب کے سامنے ہے سمارٹ لگ ڈاؤن کے اس کے والحمدللہ اب ہم اس پوزیشن میں ہے کہ اس وائرس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے تو رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ جو ہمارے ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے اور جو ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے آلیڈی ناوز کے ہوا ہے تو اب ہم اس کوئر کے ساتھ جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ترقی کی راہے کل گئی ہے آج سے خاص کر انڈسٹس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ اب نہیں رکھی گی ہم آگے کی طرف جائیں گے میں اس فورم سے آپ کو اشورنس دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب خیبر فختنخواہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا یہ پہلا سٹیپ ہے اور اس میں ہم اپنے پریویس کی منسٹر اور پریزنٹ ڈیفنس منسٹر پرویس خان خدک کہ اس کی کوششوں کو ہم نہیں بول سکتے جس طرح انہوں نے اس میں اپنا کردار آدھا کیا ہے یہ پل اب مچورٹی کی طرف جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم انہوں نے تو تین چار کا ذکر کیا غازی کا ذکر کیا چتران کے حوالے سے ذکر کیا ڈیئے خان کے حوالے سے ذکر کیا اب انشاءاللہ ہم ہتار کی طرف جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے پڑھا پروجیکٹ ہوگا اور یہ پاکستان کا پہلا اکنومک زون ہوگا وہ رشاکے اکنومک زون ہوگا انشاءاللہ وہ فائنل سٹیجز میں ہے اس کے بعد ہم رشاکے اکنومک زون کا پروپر اناغوریشن کریں گے پرامنسل صاحب پودائیں گے ان کے ہاتھ انشاءاللہ ان کی اناغوریشن ہوگی اس سے اس سے تو انہوں نے پاک پچاسزار ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز کی پوٹنشل کا کہا ہوا ہے انشاءاللہ اس سے دو لاکھ دو لاکھ پچاسزار ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز ہمیں اس سے ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں نے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو آرڈی کہا ہوا ہے کہ جدر ہمارے پاس ہائیڈل کی پوٹنشل ہے ہم جتنی بھی ہماری اور جتنی بھی میگا وارڈ ہم تقریباً اس کو جو ہماری ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس سے ہمیں ملے گی تو اب ہم نیشنر گیٹ کو نہیں دیں گے ہم اپنے انڈسٹریس کو دیں گے عرضہ قیمت پر دیں گے انشاءاللہ یہ ہماری بجلی ہے اس پر ہمارا ہی حق ہے ہمارے ہی صوبے کے سنتکاروں کا حق ہے چیمبر کی لوگوں کا حق ہے تو انشاءاللہ ہماری تقریباً دسمبر تک سو اوپے گا وارڈ تک ہماری بجلی وہ فائنل ہو جائے گی تو ہمارے کوشی ہوگی کہ وہی بجلی بھی ہم اپنے انڈسٹریس کو دے رہے اور جہاں پر ہائیڈل کی پوٹنشل ہے وہاں پر میں نے آلیڈی کہا ہوا ہے کہ ہومر کرے کہ وہاں پر بھی ہم چھوٹے سے انڈسٹریس سٹیٹ بنا دے تاکہ وہ اس لوگوں کو بھی روزگار کے مواقعے ملے میں اپنے پرامنسٹس صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ویلنگ کی اجازت تھی پسٹرہ ہم پاکستان میں اور خیبر فکتنفا میں ہم نے اٹیارہ میگا وارڈ بھی لی جو پی ہورتے ہمیں تقریباً اٹیارہ میگا وارڈ تھی وہ ہم نے آلیڈی سوابی میں جو ہمارے انڈسٹریل سٹیٹ ہے اس کو ہم نے عرضہ قیمت پر آلیڈی فرام کر دی ہے اسے ہماری بھی بجت ہوئی حکومت کو دو عرب کی بجت ہوئی اور انڈسٹریس کو بھی انشاءاللہ اسے بجت ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے اس میں یہ انڈسٹری بھی آتی ہے پرائیم منسل صاحب نے اس کے حکم کے مطابق اس نے حکم دیا تھا ہم نے کافی ٹیکسٹس کم کر دیا ہے اور بعض کو ہم نے ختم کر دیا ہے کوشش ہوگی کہ ایک ونڈو کے تیج جتی بھی ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ہم کور کر سکے اور باہر سے انڈسٹرکشن لاسکے الحمدللہ خیبر بہتنخواہ میں انڈسٹرکشن کی راہے کل جگی ہیں لوگ آئیں گے فوراں انڈسٹرکشن آئے گی خواہو انڈسٹری سیکٹر میں ہو خواہو ہائیڈل سیکٹر میں ہو خواہو مائنز اینڈ منل سیکٹر میں ہو خواہو ٹوریزم سیکٹر میں ہو یہ چار سیکٹرز ہیں ہمارے پاس کہ اس کو اگر ہم پروموٹ کریں اس کو سپورٹ کریں تو خیبر بختنخواہ انشاءاللہ پانچیس سالوں میں ہمیں کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی گی انشاءاللہ خیبر بختنخواہ اپنے ورسائل میں سے اپنے لوگوں کے خدمت کرسکے گا یہاں پر ترقی ہوگی ہم اپنے بچوں کو روزگار بھی دے سکیں گے ہم اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن بھی دے سکیں گے انفراسٹرکشن بھی دے سکیں گے اور انشاءاللہ صبح اس سے اٹھ جائے گا تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزان ہو چکے ہیں اور میں ایک دفعہ پھر اپنے انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ کو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹیم کو جتنے بھی لوگوں نے اس میں پاٹسپیٹ کیا ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں خلیق صاحب نے دو تین چیزیں رکھ دی علاقے کے حوالے سے ایک انہوں نے روڈ کا ذکر کیا تو انشاءاللہ جس طرح ڈاٹر عمران صاحب نے کہا ہے کہ ایک نک میں اس کی اپریول ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس کی ڈیولیزیشن ہو جائے گی اور باقی جو صوبائی حکومت سے وہ کچھ چاہتے ہیں علاقے کے لئے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں اس فورم سے پائدہ اٹھاتے ہوئے میں دو تین چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک جب بھی کوئی فیڈر سٹا پر کوئی بات ہو تو جو ہمارے آور بھائی ہیں اپوزیشن کے دوست ہیں خاص کر میں سن گورنمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا اور ٹیپل سپارڈی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہ دے جی خیبر بختنخواہ میں کرپشن ہو رہی ہے خیبر بختنخواہ میں یہ ہو رہا ہے خیبر بختنخواہ میں ہو رہا ہے وہ بی آٹی کی بارے میں بات کرتے ہیں وہ ملم جبہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر جو ہمارے فلیکشپ پروجیکٹ تا فورس کے حوالے سے جو ہم نے ایک ارپوزے لگائے تھے ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں میں ان کو کُڑا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے جس بھی ادارے سے انکوائری کرنا چاہتے ہیں اوپن ہینڈ ہے کرے انکوائری جو بھی گلٹی ہوا اس کو میں خود نہیں چھوڑوں گا لیکن خدا رہا اگر پخشو کیوں مسئل ہے اگر ہم وارڈنگ رہا پتا ہے انہرا جی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ پھر ان کو ٹرانسلیٹ کرا دینا کوئی اگر ہے تو پھر اس کو بتا دینا کہ چیف منسل صاحب نے پوچھتوں میں جو کہاوت بھولی اس کا کیا مطلب ہے میرے کے نئے کا مقصد یہ ہے ان کو شرم آنی چاہیے ان کو تر کی طرف دیکھنے چاہیے ان کے اندروں نے سین کے جو حالات ہیں اگر ان کے پاس کراچی نہ ہوتا جو سارے پرائیویٹ لوگ وہاں پر انیسمنٹ کر رہے ہیں ہاسپیٹل پرائیویٹ انڈسلی پرائیویٹ ساری یہی انڈسلی کی لوگ وہاں پر موجود ہیں کاروباری لوگ موجود ہیں انہوں نے تو بیڑا گھر کر دیا ہے سین کا پوری پاکستان کا اس نے بیڑا گھر کر دیا ہے جتنے یہ چور ہے جتنے یہ ڈاک ہویا ہے خدا کی قسم ان کی مثال میں نے کبھی سنی نہیں دیکھی نہیں تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں پر آپ ہم پہ بات کرتے ہیں آئے ہم اوپن آپ کو آپ نے جتنے بھی میرے میگا پروجیکٹس ہیں ان کے طرف آئے جس میں اتاری سے کرنا چاہتے ہیں کر لے لیکن آپ بتائے کہ آپ نے سندھ میں جو آپ کی پندرہ سال کی حکومت ہے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے بتائے جب وہ ہمیں بتائے کوئی ایک کوئی ایک سے میگا پروجیکٹ بتائے جو آپ لوگوں نے کیا ہو اور اس میں کرپشن ہو آپ کے گندم چوہکا جاتے ہیں اس میں مٹی پر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے گندم کے بوڑیوں سے مٹی پر آمد ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بات میں کہتے ہیں یہ چوہکا جاتے ہیں تو شاید اللہ کرے کہ انہوں نے جو غیر قانونی کمائی کی یا حرام کی کمائی اس کو بھی چوہکا ہے یہ اس قوم کا پیضہ ہے اللہ کرے کہ وہ اس پر بھی چوہے آئے اور یہ برباد ہوئے تو کلکلے کا مقصد یہ تھا میرا مزاج اس طرح نہیں ہے لیکن بار بار جب یہ خیبر پختنخواہ کو ٹارگٹ کریں گے تو ایزا چیف منسٹر یہ میرے حق ہے کہ میں اس کو کاؤنٹر کروں یہ وہ کہتے ہیں وہ شریف گھوٹ ہے کہ وہی بندہ نہیں ہو کہ میں اس کیسے کا جواب نہیں جا سکتا کم بولتا ہوں لیکن تو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں کام زیادہ کرتا ہوں یہ میری عادت ہے ہر کسی کے اپنے عادت ہوتی ہے اور پھر جس طرح وہ بولتے ہیں وہ آپ کو بتا ہے اس کسی کے ذات پر میں بات نہیں کرنا چاہتا آخر میں میں آپ سب کا مشکور ہوں پاکستان زندہ بات وزیرعالہ خیبر پختنخواہ محمود خان جلوزہ ایکنومک زون کی افتتاہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب حکومت سنبھالی تو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا کورونا وائرس سے لڑنا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے یقین دہانی کراتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور جلوزہ ایکنومک زون اس لسلے میں پہلا قدم ہے صوبے میں سرمایہ کاری کی راہیں کھول دی گئی ہیں